موسیقی الویدہ عمر شریف قومی جی کنگ کا سفر آخرت جسد خاکی قومی پرچم میں لپیٹ کر سردخانی سے رہائش کا پہنچا دیا گیا راستے میں پھول کی پتیاں نچھاور کراچی میں گھر پر تازیت کرنے والوں کا تانتہ مدہ غم سے نڈھال چہروں پر مسکراہتیں بکھیرنے والا فنکار چاہنے والوں کو دکھی کر گیا عمر شریف کی نماز جنازہ سپہر تین بجے کلیفٹن میں ادا کی جائے گی لیجنڈ فنکار کی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے میں ہوگی عمر شریف کی خدمات کا اعتراف کراچی میں اہم ترین شہرہ شہید ملت روڈ پر حیدر علی انڈر پاس لیجنڈ اداکار کے نام سے منصوب نوٹیفیکیشن جاری صدح حکومت کے آسن اقدام سے شہری خوش بہت اچھا فیصل ہے ان کا کہ عمر شریف صاحب کے نام پہ کیا تاکہ ہم ان کو یاد رکھ سکیں انڈر پاس کی بدولت کیونکہ ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لئے اور بہت اچھے لیجنڈری تھے وہ صرف یہ منصوب کرنا مجھے لگتا ہے کہ کم ہوگا ہمیں ان کے نام پہ کوئی نہ کوئی فلاحی ادارہ یا کوئی یونیورسٹی یا پھر کوئی اس طرح آگا اسی فانون نے لطیفہ میں کوئی ہمیں ایک انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہیے جن میں ہم ان کی تعلیمات دیں گے بھئی انہوں نے کس طرح اور کس ذریعے سے گزر کے ایک مقام بنایا عمر شریف نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا پوری کوشش ہے ان کے اہل خانہ کو تمام سہولیات دیں کومیڈی کینگ کے نام سے کسی ادارے کو بھی منصوب کیا جائے گا سعید غنی کی میڈیا مزیراعظم اور بل گیٹس کا ٹیلی فانک رابطہ پولیوں کے خاتمے غزائیت کی بہتری کے حوالے سے بات جید بل گیٹس کی محلک مرس کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تاریخ ہر قسم کے پولیوں کے خاتمے کے لیے پوراجم ہیں عمران خان نیب ترمیمی آرڈیننس آج جاری کیے جانے کا امکان اختیارات کم تانون کے گیارہ شکوں میں ترامیم ہوں گی ٹیکس کیسز نیب دارے اختیار سے نکل جائیں گے جج اتصاب عدالت کو ہٹانے کے لیے صدر اور چیف جسٹس کی مشاورت لازمی کرپشن کیسز کا روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چھ باہمے فیصلے کی تجویز چیرمن نیب سے متعلق ترمیمی آرڈیننس وزیر آزم اور آپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کی شیخ برقرار اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا چیرمن نیب کو ہٹانے کے لیے سپریم جیوڈیشن کاؤنسل ریل سے رجوع کرنا ہوگا چیرمن نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آرڈیننس لایا جا رہا ہے حکومت احتساب کے قوانین میں یک طرفہ ترامیم کر رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بھی قومی اتفاق رائے نہیں حکمرانوں کو منمانی نہیں کرنے دیں گے احسن اقبال آپ کا نام اسیل میں شامل ہے باہر نہیں جا سکتے یوسف ازہ گلانے کو اسلامباد ائرپورٹس پر روک لیا گیا سابق وزیراعظم کانفرنس میں شرکت کے لیے اٹلی جا رہے تھے چار سو پچاس سرکاری سکولز کو سائنس اور ٹکنالوجی سکولز میں بدلنے کا منصوبہ گیم چینج اور پرگرام کا آج سے آغاز جب تک سکول موڈرن نہیں ہوں گے ملک نہیں بدل سکتا وفاقی وزیراعظم فواد چوہدری کیس کے دستویزات ناملنے پر وکیل آؤٹ آف کنٹرول لہور ہائی کورڈ کی کوپی برانچ میں توڑ پھوڑ ڈیسک پر لگے سارے شیشے توڑ ڈالے ملزم گرفتار کورونا کی چوتھی لہر میں مسلسل کمی شرہ دو اشاریہ چھے فیصد پر آگئی مولک وائرس سے مزید انتالیس افراد جانبھک اب تک ستائیس ہزار نو سو چھیاسی اموات چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار دو سو بارہ نئے مریض بارہ لاکھ تریپن ہزار آر سو اٹھ سٹر شہری متاثر خیبر پختونخواں میں دنگی کا زور برقرار چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ستر کیسز ریپورٹ صوبے میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار سات سو چورانوے ہو گئی انتظامیہ کا حفاظتی تدابیر پر زور سڑکوں پر کھلے مین ہولز یا موت کے کونے راولپنڈی کی شہرہوں سے مین ہولز کے ڈھکن غائب ہر کوئی خطرے سے دو چار ہاتھ ساتھ معمول بن گئے کوئی ادارہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں شہریوں کا بے بسی کا اظہار ہاتھ سال مینٹیز نے اس کے نام پہ اچھے خاصے پیسے جو بجٹ ہے وہ رکھا جاتا ہے لیکن وہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے پورا شہر میں جگہ جگہ جو نا وہ مین ہول کے ڈھکنز جو نا وہ کھلے پڑے ہوئے ہیں آئے دن جہاں عورتیں گردی ہیں لیکن انتظامیہ کو کوئی شرم ہے یا نہیں ہے یار کم از کم خدا رہا یار یہ دیکھیں جسی کتی کا یہ حالات ہے پوری پنڈی کے اسی طرح انہیں نہ کیے ہوئے ہیں نا شہر افیروز میں سر سید ایک فیس بڑے حاصل سے بچ گئی پڑ ادن ریلوے سٹیشن کے قریب امدھماکہ پٹری کار ڈھائی فٹ کا حصہ ٹوٹ گیا متاثرہ ریلوے ٹریک چار گھنٹے بعد بہار سعودی حکومت کا پابندیوں والے ممالک کے لیے نیا سفری ہدایت نامات جاری مقصود کٹیگری کے حامل پاکستانی براہرہ سعودی رب جا سکیں گے اور ساتھ زورد دیگر انتظامی امور پر تائنات افراد شامل نوٹیفیکیشن جاری بھارت میں کرونا کی صورتحال بدستور سنگین ایک ہی روز میں دو سو چھاسی افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید انیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ انچاس ہزار سے بڑھ گئی بھارتی سپریم کورٹ کا کرونا سے ہلاکت پر ورسہ کی مالی مدد کا حکم حکومت لوہیکین کو پچاس ہزار روپے ادا کرے گی متاثرین کی دادریسی کے لیے متعلقہ آثارٹیز ہیلپنگ ہینٹ کے طور پر کام کریں دنیا بھر میں کرونا سے اٹھالیس لاکھ اکتیس ہزار سے زائد ہلاکتیں امریکہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار آٹھ سو گیارہم وات روس آٹھ سو پچانوے میکسکو ساتھ سو نوے برسیل چھے سو چھاسی اور ترکی میں دو سو آٹھائی سفراد جان سے گئے پارلیمان کے اندر سینٹ کی کمیٹی جو پلاننگ کی ہے وہ سیپیک پر سوالات پوچھتی ہے جو قومی اسیمبلی کی کمیٹی ہے وہ سیپیک کے بارے میں سوال پوچھتی ہے اور ایک مشترکہ کمیٹی بنائی گئی تھی جوائنٹ کمیٹی پارلیمنٹ کی جس میں سینٹرز بھی ہیں اور جس کے اندر قومی اسیمبلی کے میمبرز بھی ہیں پچھلی اسیمبلی کی ٹرم میں میں بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا تو ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر موجود ہے جو منصوبے اس میں زیادہ جن کی بات کی جاتی ہے وہ پاور کے منصوبے ہیں بجلی کے منصوبے ہیں بجلی کے منصوبوں کے اوپر جو بھی اس کا ٹیریف ہے اس کی پروجیٹ کی کاؤس کتنی آئی اور اس کی کمرشل فنینسنگ سٹرکچر وہ بھی نپرا کے پاس سب موجود ہیں ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں وہاں سے جا کے لی جا سکتی ہے اور آخری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے اندر کا حصہ ہیں اور تمام یہ جو انفرمیشن جو ہے اگر آپ کو یاد ہو جب آئی ایم ایف پروگرام شروع ہوا تھا اس کے بالکل شروع میں بہت اس کی بات ہوتی تھی کہ سی پیک کی انفرمیشن کے بارے میں اور انہوں نے ہم سے وہ انفرمیشن مانگی ہم نے ان سے شیئر کر لی اس میں تھا ہی کچھ ایسا نہیں اور اس کے بعد آپ نے شاید کبھی بھی دوبارہ ای ایم ایف کے مذاکرات میں سی پیک کے کرزوں کے اوپر کچھ نہیں سنا ہوگا دوسری بات جو انہوں نے کی کہ خفیہ کرزہ آیا پتہ نہیں کون سے خفیہ کرزے کی بات کر رہے تھے ہم نے ذہن دھڑانے کی کوشش کی تو ہماری ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ شاید وہ سوبرین گارنٹیز جو دی جاتی ہیں کسی کرزے کے لیے کسی پروجیکس کے لیے اس کو وہ خفیہ کرزہ کہہ رہے ہیں ہیڈن ڈیٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر ادائیگیاں بروقت نہ ہو سکیں اور ڈی فالٹ ہو جائے تو انویسٹر کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ آکے حکومت پاکستان سے کہے کہ اب آپ یہ کرزہ اپنی کیونکہ آپ نے سوبرین گارنٹی دی بھی ہے وہ آپ پورا کریں کیونکہ پاور پرچیزز جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے وہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ہے جو حکومت کی ہے اس لیے اس کے پیچھے جو ہے وہ حکومت کی سوبرین گارنٹی ہوتی اس میں دو باتیں ہیں ایک تو پاکستان میں جتنی بھی آئی پی پیز لگی ہیں چاہے وہ امریکہ کی کمپنی نے لگائی ہیں وہ پاکستانی کمپنی نے لگائی ہیں وہ سنگاپور سے انویسٹرز آئے ملیشیا سے انویسٹر آئے یا چین سے انویسٹر آئے سب کو یہی سٹرکچر ملتا ہے اسی بنیاد کے اوپر یہ منصوبے لگائے جاتے ہیں سوبرین گارنٹیز دی جاتی ہیں تو کوئی کوئی نئی چیز نہیں ایجاد ہوگی اس کے اندر نہ وہ کوئی خفیہ چیز ہے اس کی ٹرمز کیا ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے ڈیفالٹ کس وقت ٹرگر ہوتا ہے وہ بھی پتا ہے تو یہ ایک تو بالکل ہی پاور پروجیکس کو بھی اگر میں کر دوں اور اس کے علاوہ یہ صرف پاور پروجیکس میں بھی نہیں ہوتا اور بھی ایسے چیزیں منصوبے ایسے ہوتے ہیں جہاں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بجائے کہ اپنا کیش پہلے سے ڈال دیا جائے وہ ایک پرائیوٹ سیکٹر کے ذریعے کام کروائے اور اس کے پیچھے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کبھی وہ سوبرین گارنٹی ہوتی ہے کبھی سٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے اور اس سے حکومت اپنا پیسہ استعمال کیے بغیر وہ منصوبے کے اندر سمایہ کاری کروانے میں کامیاب ہوتی ہے تو جیسے میں نے کہا کوئی انوکھی بات نہیں ہے کوئی سپک کے لیے خاص اس میں کوئی گارنٹیز نہیں دی گئی جو دوسری پاور پروجیکس کے لیے نہیں دی گئی